اسلام علیکم جی دوستو ڈراما سیرل پاکیزہ پوپو کی نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دوستو ڈراما سیرل پاکیزہ پوپو کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے شبنم کا انجام بہت زیادہ بورا شروع ہونے والا ہے کیونکہ احمد اور اس کی گھر والے اسے گھر سے نکالتے ہیں شبنم اپنی ماں پاکیزہ کی گھر آتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے امی اس میں میرا کیا قصور تھا جو احمد اور اس کی گھر والوں نے مجھے گھر سے نکالا میں تو یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے اور یہ سب کچھ پاکیزہ کی وجہ سے ہوا ہے پاکیزہ سبا سے اس کا بچہ چیننا چاہتی تھی اور اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی لیکن پاکیزہ کی خود کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا دوستو آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اور پاکیزہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا اس کی بات آپ دیکھیں گے پاکیزہ سبا کا جینہ حرام کرتی ہے اسے بہت زیادہ برا بلا کہتی ہے اور اس پہ گھر کا سارا کام کرتی ہے سبا بیچاری بہت زیادہ روتی ہے تو بلال آ کر کہتا ہے کیا ہوا ہے سبا تم کیوں رو رہی ہو تو سبا جواب میں کہتی ہے تمہاری امی ہر وقت مجھے برا بلا کہتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے اس کی بات آپ دیکھیں گے بلاج کی بہن بلاج سے کہتی ہے کہ تمہیں مائرہ کو گر سے نکالنا ہوگا اس بات پہ بلاج کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بہن پہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور اسے بہت زیادہ برا بلا کہتا ہے اس کی بات آپ دیکھیں گے وقار کی اصلیت اس کی بی بی کے سامنے آتا ہے اور اس کی بی بی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہو تین کرون روپے وقار نے چھوری کی ہے وہو وقار کی پاس آتی ہے اور بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور وقار سے بہت زیادہ بتتمیزی کرتی ہے اور اسے بہت زیادہ برا بلا کہتی ہے کہ تمہاری اصلیت میرے سامنے آ چکی ہے اب میرے ملاقات تمہارے ساتھ کورٹ میں ہوگی اور خلا کی پیپر میں تمہیں بجوا دوں گی جی دوستو آپ کو ڈراما سیرل پاکیزہ پپو کی نیکسٹ اپیسوڈ کی یہ پرومو کیسی لگی ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسنانی پہ اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے شکریہ